سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں اور سائبر کرائم موبائل فون کیسے ہیک ہو جاتے ہیں آڈیوز کیسے لیک ہوتی ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات جانیں گے آئی جی پنجاب سے ڈاکٹر صاحب سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کا کافی ایشو ہے کیا سائبر سیکیورٹی کو ہم اس طرح سیریس لے رہے ہیں جیسے آپ ایک عام ڈکیٹی چوری ریپ یا کوئی اور فینس ہے اس کو لیتے ہیں ہمارے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ دالتک ایف آئی اے کے پاس آتی ہیں لائن فورسمنٹ میں ایف آئی اے لازمت ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن ان کے پاس اس چوبیس کروڑ آبادی میں ہے جس کے اندر پینسٹ پرسنٹ لوگ کے پاس غالباً سمارٹ فون ہوگا تو اس کے ساتھ جو اٹیشٹ ایشوز ہیں اتنی نفری اتنے رسورسز نہیں ہیں اب یہ غالباً پولیس کو بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سے ہم کام کر رہے ہیں اب اس میں کس قسم کے قرائم آتے ہیں اس کو سائبر سیکیورٹی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل ڈیٹا چوری کر کے لے جائیں اس کے بعد آپ کے ساتھ کوئی دھمکیاں دے آپ کے ساتھ کوئی الیکٹرانک فراد کرے یا آپ کی آئیڈنٹیٹی چوری کر کے آپ کے بینک میں کوئی فراڈ کر دے یا پھر آپ کے کوئی تصاویر یا کوئی ایسی جو آپ نے خود سے بھیجی ہوں ان کو مسیوز کر دے تو یہ بہت سارے ڈیفرنٹ ایشوز آتے ہیں اس کے اندر سائبر سیکیورٹی ایک زیادہ بڑا ورڈ ہے جس کے میں خلال سے اندر یہ مختف کرائیمز کے اگر بات کر لی جائے تو بہتر ہوگا تو ڈاک ساب اس میں ہم کیا اس کو اتنا سیریس لیتے ہیں جیسے ہم نے بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک کوئی بڑا فینس ہو جاتا ہے جرم ہو جاتا ہے تو اس پہ پوری ہم لوگوں سے مراد کیا ہے ہم ایزا قوم سیریس لیتے ہیں ایزا قوم نہیں ایزا دیپارٹمنٹ ہم دیپارٹمنٹ تو بہت سیریس لیتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کی زندگی انگوارڈ ہے لیکن لوگ خود سیریس نہیں لیتے آپ کو یاد ہوگا کچھ ساتھ پہلے جب میں فائیہ میں تھا آپ نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کا ڈیٹا کیسے چوری ہو سکتا ہے اچھا اب اس کے اندر لازمی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا خواتین جو ہیں وہ اپنی تصویریں بھیج کے یہ نہیں لکھ دیتی نیچے کہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی اور لینے سنبھال کے رکھتے ہیں فورڈ کر دیتا ہے تو لڑکیوں کے اوپر بھی لڑکوں کے اوپر بھی بڑی بھاری زمداری آئید ہوتی ہے کہ وہ ایسا کام نہ کریں اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ کالز لیک کیسے ہوتی ہیں آپ نے پچھلے دنوں میں اندر بہت سے ایسے سیاستدان بہت سے ایسے لیڈرز ان کی آڈیوز بھی سامنے آئی یہ آڈیوز کیسے لیک ہو جاتی ہیں دیکھئے سب سے پہلے دیکھنا یہ اب ہمیں سیاستد کے اوپر میں بات نہیں کرنے جا رہا نہیں ہم بیسے اوورال بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہوتا ہے میرے اس کمرے میں ہی کوئی بگنگ ڈیوائس لگی اور یہ ہارڈرز پہ بھی ملتی ہیں اور مختلف OLX کے اوپر بھی ملتی ہیں دوسری بات ہے کہ ایسا سوفیئر میں نے سائیڈ لوڈ کر کے تو نہیں انسٹال کر لیا جو کہ یعنی کہ میں نے گوگل سٹور سے ڈاؤن لوڈ نہ کیا ہو یا ایسا سپائی ویئر تو اندر نہیں آگیا جو میرا ڈیٹا چوری کر کے کسی کو دے رہا ہوں خاص طور پر لیپ ٹاف میں ہوتا ہے کی لاغ انٹری سیورز ہوتے ہیں یعنی آپ جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ اس ڈیٹا میں سیور ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ای میل بھیج رہا ہے یا آپ جا کر گوگل کریں گے تو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہوتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی کال کس لیول کے اوپر ہوئی ہے اور اس کا بہت سارے سافٹ ویئرز بھی ہے جو کئی کام کر لیتے ہیں کیا یہ ڈاکٹر صاحب عام عوام تک اس کی رسائی ہے ایسے سافٹ ویئرز کی کہ وہ کسی کا بھی ممبائل فون ہیک کر لیں کسی کی واتس اپ کال جو ہے وہ ہیک کر لیں یہ چیزیں عام لوگوں تک رسائی ہے اس کی کیا ایٹم کا لفظ کا مطلب ہے انڈیویزیبل یعنی توڑا نہیں جا سکتا انسان نے اس کو توڑا دکھایا تو ہر چیز ہر تعلق ایک توڑ ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک عام آدمی کے خیال سے کہ دوسرا عام آدمی اس کا واتس ایپ ہے کر لے گا وہ تو اتنا پوسیبل نہیں ہے لیکن یہ کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنا اس سے بچنا کیسے اپنے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کریں فون کو ری سٹارٹ کرتے رہا کریں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فضول قسم کے سافٹ ویئر ویب سیٹ کو پرنا جائیں اور ڈاکٹر ڈیٹا لیکیج جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہم جیسے بات کریں اگر نادرہ ہمارا ہے نادرہ کا کوئی ڈیٹا لیک نہیں ہے اس میں دیکھیں ابھی بھی سعودیہ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کے بہت سے جالی پاسپورٹس بن رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں جالی پاسپورٹس تو ادو بزار میں بھی کوئی بنا لے گا یا میں یہاں چھاب دوں گا مجھالی چیز ہونا ایک اور بات ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ڈیٹا پاکستان کا بھیکل محفوظ ہے اس میں لیکیج کسی جگہت ہے نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جو امپورٹن چیز ہیں وہ یہ دیکھئے میرے تین بیٹے ہیں میں کسی سے پیسے لے کے کسی اور نیشنالیٹی کے بندے کو اپنے ملک میں اپنا بیٹا ظاہر کر دوں تو نادرہ کا اس میں کیا قصور ہوا میرا قصور ہوا نا اب نادرہ اس کو انشاءاللہ ڈی این ایٹرس بھی کروانے جا رہی ہے جہاں ان کو شک پڑے گا تو لاکھ پتہ جائے گا لوگوں کو جنہوں نے کیا ہے وہ ہوتا ہے کہ میں نے دھوکہ دیا کیونکہ گورنمنٹ نے عثمان اندر کو گوڈ ویل دی عرفان کو گوڈ ویل دی کہ یار تمہارا بچہ ہے تو میں انٹریسٹر کرال ہوا کے اور میں پیسے لے کے کسی بھی غیر ملکی اللیگل کو صرف ایک کسی میں کسی ایک قومیت کے ذکر نہیں کر رہا بیس قومیتیں پاکستان میں آئی نہیں ہیں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ کسی بھی اللیگل ایمیگرینٹ کو میں لے جا کے اپنا بیٹا شو کر لوں تو نادرہ کے اس میں کیا قصور ہے ڈیٹا نہیں لیگ ہوا اچھا ڈاکٹر سب ایک اور چیز تہیئے گا کہ موبائل فون زیادہ تر لوگ جو استعمال کرتے ہیں اس سے کیسے وہ بچ سکتے ہیں کیا صرف سوفوئر اپ ڈیڈ کرنا یہ کافی ہے یا کوئی ایسی ڈیوائسز یا ان کے اندر سوفوئر ایسے ہیں اس کے ویرس بھی اسے ملتے ہوں گے سارا کچھ انٹی بگنگ ڈیوائسز وغیرہ سب کچھ ہوتا ہوگا لیکن میرا صرف پوائنٹ ہے کہ آپ سی جسے زندگی کیوں نہیں اگر آپ اس میں سائیڈ لوڈ کرتے ہیں جیل بریک کرتے ہیں سوفوئر کو آئے اس کو یا اس کے اندر آپ ایسی چیزیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا اسی ویب سائٹ کو بچ جاتے ہیں جو بنگ ٹھنگ دیتی ہیں تو لازم ہے آپ کا ڈیٹا چوری ہونا کا بہت لانا جانس ہے تو اس سے بچنے کے لیے بلکل اس سے بچنے کے لیے سب زیادہ ضروری ہے کہ ان سائٹوں پر نہ جائیں فشنگ ہوتی ہے مثال کے طور پر میرا آئی فون چوری ہو گیا اب میں آئی فون چوری ہو گیا اس کے اندر آپ کو مجھے پتا ہے کہ دو کوڈز ہیں ایک تو آپ کا پاسورڈ ہے اور دوسرا آپ کا آئی کلاوڈ کا پاسورڈ ہے وہ آپ کو میسیج آ جائے گا کیونکہ اکثر لوگوں نے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میرا یہ فون نمبر ہے تو ان کو پتہ چل گیا آپ فون نمبر کیا ہے کیونکہ جب وہ آپ لوگ اس کو لک کراتے ہیں فون کو تو اس میں لکھ دیتے ہیں بلیس کانٹیکٹ می آم طور پر اچھا ان کو پتہ چل گیا آپ کا نمبر کیا اس کے اوپر آپ کو ایسے میں سا جائے گا ایک جلی ایپل کی ایڈرس کی طرف سے جو ملتا جلتا ہوگا ایپل ڈاٹ کام نہیں ہوگا ایپل آئی ڈی ڈاٹ سلانہ ڈاٹ اپکارا آپ کو لگے گا آپ پریشان ہیں آپ نے اس پر لنک پر کلک کیا تو ایپل کی سکرین بنی آگئی آپ نے اس کو پر لاغن اور فاسفورڈ ڈال دیا ان تک پہنچ گیا کیونکہ ویب سائٹ ان کی تھی یہ تو ہوگی فشنگ کی بات اب سائبر کرائم ونگ کی اگر ہم بات کریں سائبر کرائم ونگ کے پاس جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں نفری کام ہے تو کیا پنجاب پولیس اس کو بھی ٹیک اپ کرنے کے لیے ہاں جی انشاءاللہ اس کے ساتھ سے انشاءاللہ جو ہی حکم آتا ہے ہم تو تیار ہیں اور پورے ہمارے ہم اس کو اورگنائز کرائی میں اس کو بڑے اچھی طرح کر کے دیں گے تو اس کو کیا اس کے لیے علیدہ سے ونگ بنایا جائے گا نہیں ہمارے پاس سپیشلائز ٹریننگ کروائی جائے گی کیا کروائی جائے گا ہمارے بندے آلیڈیز میں ٹرینڈ ہیں ہم انشاءاللہ اللہ لوگوں کو فوراں رسپانس دیں گے الفانس آپ ایک مہباب بتاؤ نائنٹی پرسنٹ کیسز کے اندر لوگوں کو پتا ہے تو مجھے دمکی کون دے رہا ہے مجھے بلیک میل کون کر رہا ہے میرے ڈیٹا کیس نے چوری کیا ہے نائنٹی پرسنٹ کیسز میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے ترخواستان اٹھا کے آپ کے پاس بھی سپارش آتی ہوگی نا کہ وہ فلاں میرا دوست تھا اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے فلاں میرے چچا تھا مجھے دمکیاں دے رہا ہے فلاں سے میرے زمین کا معاملہ ہوتا ہے ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ جال سازی کر ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا تو وہ تو پولیس کے لیے بنے بنے سیدھے کیسز ہیں جہاں فرنزکس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ طلعہ فا یہ بھی ہے فرنزکس سائنس ایجنسی بھی ہے ہمارے پاس بھی ایکسپرٹیز ہے جیسا کہ آپ نے آئی جی پنجاب کی بات سو نہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کو خود ایفرٹس کرنی پڑیں گی اس کے لیے غیر ضروری جو ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر نہ جائیں سادہ سی زندگی گزاریں تو آپ ان ڈیٹا لیکیج اور آڈیو کالز لیکیج سے کافی حد تک محفوظ رہا سکتے ہیں بہت شکریہ